سال 2014 میں روس نے یکرین سے جس کریمیا کو الگ کر کے اپنے میں ملا لیا تھا آج وہی کریمیا یکرین یدھ میں کافی اہم بنا ہوا ہے کیونکہ روسی سینا کریمیا کی زمین سے ہوتے ہوئے یکرین میں کئی حملے کر رہی ہے لیکن یدھ شروع ہونے کے بعد سے ہی یکرین کے راشپتی بلودمیر زیلنس کی اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ وہ یکرین میں 2014 سے پہلے کے نقشے کو بحال کریں گے جسے انتراش یہ سمودائے نے ماننیتہ دی تھی جس کا مطلب صاف ہوا کہ اب زیلنس کی روس سے کریمیا کو دوبارہ آزاد کرانا چاہتے ہیں اور اسی کڑی میں یکرین نے کریمیا میں سپیشل آپریشن کے لیے اپنی سینہ اتار دی ہے اس کو لے کر یکرین کے رکشا منترالے کے انٹیلیجنس سرویس ویبھاگ نے ایک چھوٹا سا ویڈیو جاری کیا ہے جس میں ایک موٹر بول رات کے اندھیرے میں سمودر تٹ کے قریب بڑھ رہی ہے اور یہ پورا آپریشن یکرین کے سوطنطرتہ دیوست پر شروع کیا گیا ہے یکرین سوویت سنگ سے آزادی کے طور پر 24 اگست کو اپنا سوطنطرتہ دیوست مناتا ہے اور اسی کڑی میں اب یکرین کی سینہ اولنیوکا اور میاک سیٹلمنٹ میں اتری ہے یکرین کے انٹیلیجنس ویبھاگ کا کہنا ہے کہ سبھی ادیشوں کو حاصل کیا گیا ہے اور اس میں جانمال کا نقصان بھی ہوا ہے حالکہ انٹیلیجنس ویبھاگ نے اس آپریشن کے ادیشے کو سپسٹ نہیں کیا ہے یکرین کا کہنا ہے کہ اس نے دشمن کے سینکوں اور اکرنوں کو تباہ کر دیا ہے اور یکرینی راج کریمیا میں پھر سے یکرین کا جھنڈا فیرائیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ یکرین کے راجپتی نے ابھی ایک دن پہلے ہی کریمیا سے روس کے شاسن کو اخار فیکنے کی بات کہی تھی اور اسی کڑی میں پچھلے مہینے یکرین نے روس دوارہ بنائے گئے کریمیا پل پر ڈرون حملہ کیا تھا اسی وجہ سے کریمیا پل کے ایک بڑے حصے کو نقصان پہنچا تھا اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہی پل روس کو کریمیا سے جوڑتا ہے اور روس اسی پل کے جریے اپنی سینہ کو گولہ بارود اور ہتھیار سپلائی کرتا ہے اور روس کریمیا سے ہی یکرین پر مسائلے داگتا ہے موسیقی